جی رفان صاحب فیل ہوئے ہیں پاس یاسین صاحب یہ بندہ فیل ہے اس نے میرے رن نہیں دیکھے ایک گردن گھم آکر پیچھے دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو اکسائیڈ والی کون سے نظر نہیں آئی اور یہ اس وجہ سے فیل ہو گیا جی احمد بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ جو رحیمیر خان کے ماہر ڈرائیور ہیں وہ اس ڈرائیونگ ٹریک پر ہی آ کر کیوں ناکام ہوتے ہیں جی بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے ایک تو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے جو آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے پزر ہو جاتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہوئے پھر دوسری اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ وہ سائیڈ میررز جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اہم گردار ادا کرتے ہیں سائیڈ میررز ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے اگر کوئی بھی ڈرائیور ہے کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے دینے والا جو ہے وہ اگر سائیڈ میررز میں دیکھ کے اور حاضر دماغی کے ساتھ اگر ڈرائیونگ ٹیسٹ دے تو کسی کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا مزبان محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آر وائے کے ٹائم ناظرین آج ہم پہنچے ہیں رحیمیار خان کے ڈرائیونگ سکول میں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رحیمیار خان کے جانے مانے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں آ کر کیوں فیل ہوتے ہیں اس وقت یاسین بھائی اور ان کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے آج کا دن ہم انہی کے ساتھ گزاریں گے جو ڈرائیونگ لسنس کا اصول ہے وہ نہیت ہی آسان ہے جس بھائی نے لرنر بنوانا ہو جس شہری نے بھی اس کو چاہیے کہ ایک تصویر ایک شناختی کارڈ کی کاپی لے کے یہ ہمارے کاؤنٹر ہیں یہاں پہ آ جائے اس کو کسی قسم کی کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لرنر بن جائے گا اس کے بعد بیالیس دن کا ٹائم ہوتا جو آپ نے پورا کرنا ہے بیالیس دن بعد آپ اپنی یہاں پہ فائل سبمٹ کروائیں گے تو ہم آپ کو کال کر کے نیکس ڈے کا جو ٹائم دیں گے اس میں آپ آ کے اپنا ای سائن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ دیں گے اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے کسی اجنٹ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ای سائن کمپیوٹر آئیز ڈیسٹ ہے اس میں آپ پاس ہوں گے تو ڈرائیونگ ٹیسٹ میں آپ چلے جائیں اور ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی نائیت ہی آسان ہے آپ بیک میرر کا استعمال کریں گے اور کونفی ڈینس کے ساتھ کونفی ڈینس کے ساتھ آپ اگر گاڑی چلائیں گے تو آپ انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے اور بغیر کسی کو پیسے دیئے آپ ڈرائیونگ لسنس لے کے اپنے گھر چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ فیل ہی ہے اگر آپ گھبرا کر چلائیں گے یہاں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ایزی ہے سابس بیٹھیں فیل ہوئے ہیں پاس یہ بندہ فیل ہے اس نے میرر نہیں دیکھے ایک گردن گھم آ کے پیچھے دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو اکسائیڈ والی کونز نظر نہیں آئی اور یہ اس وجہ سے فیل ہو گیا آپ میرر دیکھیں بغیر آپ فیل ہو گئے ہیں درائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ نہایت آسان ہے آپ نیکس ٹیم جب آئیں گے میرر میں پریکٹس کر کے آئیں گے میرر میں پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ فیل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جو بندہ میرر میں گاڑی چلاتا ہے وہ کبھی نہیں مار کھاتا نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا نہ وہ درائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہوگا ٹھیک ہے جی احمد بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ جو رحیمیر خان کے ماہر درائیون ہیں وہ اس ڈرائیونگ ٹریک پر ہی آ کر کیوں نہ کام ہوتے ہیں جی بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہے ایک تو ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے جو آتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں ٹھیک ہے پزر ہو جاتے ہیں ٹیسٹ دیتے ہوئے پھر دوسری اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ وہ سائیڈ میررز جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سائیڈ میررز ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے اگر کوئی بھی ڈرائیور ہے کوئی بھی ٹیسٹ دینے والا جو ہے وہ اگر سائیڈ میررز میں دیکھ کے اور حاضر دماغی کے ساتھ اگر ڈرائیونگ ٹیسٹ دے تو کسی کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا جو ڈرائیونگ لیسنس کا اصول ہے وہ انتہائی آسان کر دیا گیا جناب ڈی پیو صاحب نے جو ادھر کمپیوٹرائیز سسٹم کیا ہے لیڈیز پلیس سٹنگ کی لیڈر بنائی ہوئی ہے میں ہمارا ای ٹیسٹ سسٹم جو ہے وہ بہت ہی احسان ہو چکا ہے پہلے بڑا مشکل تھا اب صرف آگے آٹھ کوئسٹن ہوا کرتے تھے وہ بھی مینول پوچھے جاتے تھے اب کمپیوٹرائیز سسٹم ہے ٹیسٹ سسٹم ہے اس میں پوچھا جاتا ہے اس میں چھے کوئسٹن آتے ہیں جس میں کمپیوٹر خود ہی اس میں تمام سوال جواب بتا دیتا ہے اور آپ نے اسے ٹچ کرنا ہوتا ہے میں تمام عوامن ناس کو اپیل کرتا ہوں میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلیں اگر کسی کو ٹریفک کے معاملات میں یہ لائسنس کے معاملات میں یا ٹریفک سے منسلی کوئی بھی معاملہ ہے اس کے میں کوئی پرابلم درپیش ہوتی ہے میرے پاس تشریف لائے میں اس کے لیے فوری مسئلے کو اس مسئلے کا اس کے مسئلے کا حال نکالوں گا جی تو ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ کچھ ماہی ڈرائیور جو تھے وہ فیل ہوئے اور کچھ انجان ڈرائیور جو تھے وہ پاس ہوئے ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا نہایت ہی آسان ہے جلد ہی ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد فاروق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ